پرطاپ کا شریر پنچ تتملین ہو جاتا ہے انیس جنوری پندرہ سو ستانوے کو اس کے بعد وہ دردان تھتیارہ اکبر جو ہے وہ سلیم جو جہانگیر ہے اس کو بھیجتا ہے یہاں پر اجمیر اجمیر سے میوارڈ پر کبجہ کرنے کے لیے اور مان سنگھ جی کو ان کی سہایتہ کے لیے مان سنگھ جی کا حردے پریورتن پہلے بھی تھا مان سنگھ جی شروع سے میوارڈ کے پرتی سوفٹ رہے حلدی گھٹی کے یدھ میں ان کا پورا رول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یدھ کے بعد ایک بھی گاؤں میں ایک بھی ہندو مندر کو ہانی نہیں پہنچانے دی ایک بھی ہندو کی نرمم ہتیا نہیں کی گئی جو کہ مان سنگھ جی کا عدیش تھا جو کہ مغل کرتے تھے تو اب مان سنگھ جی جب اپنے حردے میں کچھ عیرشہ کرتے تھے سلیم سے کیونکہ وہ سلیم کی ایک راجپوت پتنی تھی اس کا پتر تھا خسرو اور وہ خسرو کو راجہ بنانا چاہتے تھے مان سنگھ جی اور یہ بات اکبر کو پتا تھی تو منی من مان سنگھ جی بہت خوش تھے کہ جہانگیر جو تھا جو کی سلیم نام تھا اس وقت اس کا سلیم داروباج تھا ایاش تھا لڑکی باجی کرتا تھا اور انہی چیزوں میں اپنا سمیں نشت کرتا تھا اور کئی مہینوں کئی ورشوں تک وہ عجمیر برحال لیکن اس نے کبھی بھی عمر سنگھ جی پر حملہ نہیں کیا پھر اس سے ناراض ہو کر اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے مان سنگھ جی کو آدیش دیا کہ آپ حملہ کریں مان سنگھ جی نے کوئی بہانہ بنا کے مان سنگھ جی کو پھر افغانستان بھیج دیا گیا اور ایک دوسرے پتر اس کا پرویز تھا پرویز نام کا ایک پتر تھا اس کو ڈیپیوٹ کیا گیا عمر سنگھ جی پر حملہ کرنے کے لئے ان کی دیویر کی دویتی ہے لڑائی ہوئی جب آپ گوگل کریں گے نا اگر بیٹل آف دیویر تو ہمیشہ 1608 اسوی کے اندر یہ دویتی ہے لڑائی کا جکری ملتا ہے نہیں سوری پرویز اکبر کا بیٹا نہیں تھا جہانگیر کا بیٹا تھا یہ 1608 دیویر کی لڑائی ہوتی ہے سیکنڈ لڑائی ہوتی ہے جس میں کی بری طرح سے پرویز کو پراجت کرتے ہیں عمر سنگھ جی اس سے پور 1605 میں اکبر اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنج جاتا ہے اس وقتی کے لئے ونسن سمیت اور کئی برٹش اتحاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ کپڑوں میں اور کھانے میں جہر دے کر اپنے شتروں کو مارا کرتا تھا اکبر تو مان سنگھ جی سے ایرشیا کے چلتے اس نے مان سنگھ جی کی بھوجن میں جہر ملایا پر ہمارے صحبہ کے سے اس دن مان سنگھ جی کے اپنا جہر بوجا کھانا ہے خود ہی کھا گیا اور یہ ٹوڈ لکھتے ہیں بونڈی کے اینلز کے اندر ریکارڈڈ گھٹنا ہے میرا کسی دن ہاتھ لگے مجھے بونڈی کے ریکارڈز تو میں فوٹوگراف کھانچ کے آپ کے سامنے سارویجنک کر دوں گا ابھی تک صرف ٹوڈ کے ماجیم سے ہمیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ اکبر کا ندھن اس کے سوئم کے دیئے ہوئے جہر کے کارن ہوا تھا اس کو جو خون کی پیچش ہوئی تھی جس کے لیے تو جو سب ہی مانتے ہیں کہ بلڈ نکلا تھا اس کی آنٹوں سے وہ بلڈ کیوں نکلا تھا کسی سواشت آدمی کے کیوں نکلے گا بلڈ اتنا جب تک کہ اس کے اندر کی کوئی پوائزن وغیرہ نہیں ملائے گیا ہو سولہ سو پانچ کے بعد میں جہانگیر جب راجہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے پتر پرویز کو بھیجتا ہے جب سیکنڈ بیٹل آف دیویر ہوتا ہے روہ جوتے کھاتا ہے بری طرح امر سنگھ سے اور اس میں بڑا ایک انٹرسنگ قصہ ہے میک سنگھ جی تھے ایک راج پوتھ سردار تھے وہ ان کے پانچ سو سنہ صرف پانچ سو سنہ پوری سنہ کے اوپر ان کے اٹیک کر دیتی ہے لیکن پندرہ سو کے آس پاس گائیں اور بہسوں کی سینگوں پر مشال باندھ کے وہ ان کے آس پاس تربوج کو کھالی کر کے اس میں آتش باجی بھر دیتے ہیں اور اس کو پوری سنہ پر چھوڑ دیتے ہیں مغل سنہ پر مغل سوچ دیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی آرمی نے اٹیک کر دیا ہے تو وہ افراتفری مچ گئی وہ جس کے ہاتھ ملا کپڑے پہنے کپڑے نہیں پہنے ہاتھیار اٹھایا نہیں اٹھایا وہ بھگدر مچ گئی اور وہ اتردشا کی طرف بھاگے وہاں مکھے میوارڈ کی سینہ امر سنگھ جی کے ساتھ پرتیکشہ کر رہی تھی پوری پرویز کی آرمی کو خاتم کر دیتے ہیں اور سارا سونا اونا اس کا بہت لوٹ لیا جاتا ہے خود مغل اینلز کے اندر لکھا ہے کہ وہ دن میوارڈ کے لیے ایک بہت بڑی وجہ کا دن تھا اس طرح سے کل سترہ لڑائیاں سترہ فرنٹل لڑائیاں امر سنگھ جی اور جہانگیر کے بیچ میں ہوتی ہیں سترہ کی سترہ لڑائیاں امر سنگھ جی جیتتے ہیں ایک بھی یدھ امر سنگھ جی نہیں ہارتے لیکن کوئی علیک آپ کو اس مہاپورش کے جو وار پرسیوٹس کا ہے وہ نہیں ملے گا کسی بھارتی اتحاسکار نے ان کی جو وار پرسیوٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی علیک کرنا اچیت نہیں سمجھا پرتاب جیسے مہاپورش کی چھایاں میں امر سنگھ جی کا جو چرطر ہے ان کی جو ملٹری پرسیوٹس ہیں ان کا ملٹری ایکیومن ہے ان کا شورے جو ہے وہ آچھادت ہو جاتا ہے یہ بہت درباگی کی گھٹنا ہے لیکن اب ہم پریاس کر رہے ہیں کہ اس مہاپورش کے جیون کو پھر سے ہندووں کے سمک اس کی پوری گرمہ اور پوری جوالہ اور پوری جوتی کے ساتھ لائے جائے